ارشد ندیم کا اولیمپکس میں ریکارڈ پاکستان نے 40 سال بعد گولڈ میڈل جیت لیا پیریس اولیمپکس کے منس جیولین تھرو میں ارشد ندیم نے تلائی تمغہ اپنے نام کر لیا پاکستانی ایتھلیٹ نے 92.97 میٹر تھرو کر کے نیا اولیمپک ریکارڈ بھی قائم کر دیا پاکستانی ایتھلیٹ نے آخری کوشش میں 99.89 میٹر تھرو پھے کی جیولین تھرو کے فائنل میں دوسرا کوئی ایتھلیٹ 90 میٹر سے زیادہ تھرو نہ کر سکا ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتے پر میدان میں سجدہ شکر ادا کیا سبز ہلالی پرچم تھام کر میدان کا چکر بھی لگایا کہتے ہیں گولڈ میڈل کے ساتھ جشن آزادی منائیں گے آج میرا دن تھا اس سے زیادہ دور بھی تھرو کر سکتا تھا اولیمپکس کے گولڈ میڈلیس ارشد ندیم کے اہل خانہ خوشی سے نیہار قومی ایتھلیٹ کی والدہ کہتی ہیں ارشد ندیم کے لیے مسلسل دن رات دعائیں کی تھیں ارشد گولڈ میڈل کے لیے بہت پور اعتماد تھا والد بولے ارشد ندیم نے بغیر وسائل کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا پیریس اولیمپکس جیولین تھرو کے فائنل کے لیے ارشد ندیم کے گھر کے باہر بڑی سکرین لگائی گئی اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد نے گولڈ میڈل جیتنے پر جشن منایا آتش بازی کی مٹھائیاں بھی باتیں گئیں صدر مملکت آصف زلداری کی ارشد ندیم کو مبارک بات کہا ارشد ندیم پوری قوم کا فخر ہیں جیت پوری قوم کی جیت ہے طبیل ترین جیولین تھرو پھیکنا بڑا کارنامہ ہے ارشد ندیم نے اولیمپک جیسے بڑے مقابلے میں پاکستان کا نام روشن کیا وزیراعظم شہباز شریف کی بھی گولڈ میڈل جیتنے پر قوم کو مبارک بات کہتے ہیں ارشد ندیم نے پوری پاکستانی قوم کو بہت ہی خوبصورت تحفہ دیا ارشد ندیم ریکارڈ بنا کر پاکستان اور اولیمپکس کی تاریخ میں عمر ہو گئے دہائیو بعد ارشد ندیم نے اولیمپکس میں سبز ہلالی پرچم کی شان بڑھائی مسلح افوا چیئرمن جوائن چیف سرویسیس چیفز کی ارشد ندیم کو مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق ارشد ندیم نے انفراری حیثے سے گولڈ میڈل جیت کا تاریخ رکم کر دی اولیمپکس میں گولڈ میڈل ارشد ندیم کی انتھک محنت کا ثبوت ہے شاندار کامیابی ارشد ندیم کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے مسیدیالہ پنجاب مریم نواز کا اولیمپین ارشد ندیم کو خراج تحسین کہتی ہیں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل ہی نہیں قوم کے دل بھی جیت لیے ارشد ندیم نے اولیمپکس میں ریکارڈ قائم کر کے اپنی بڑتری ثابت کر دی پنجاب اور سین کے گورنڈرز کی منز ڈیولن تھرو ایونٹ کے فاتح ارشد ندیم کو شاباش کامران ٹیسوری کا گولڈ میڈلیسٹ قومی ایتلیٹ کے لیے ایک میلین روپے کا اعلان وزیرحالہ سین مراد علی شاہ کی بھی ارشد ندیم کو مبارک بات بولے ارشد ندیم نے بھارت کو شکست دے کر پاکستان کا پرشم بلند کیا سین حکومت کا ارشد ندیم کے لیے پانچ کروڑ روپے کے انام کا اعلان میئر کراچی مرتضی وحاب نے بھی ارشد ندیم کو تاریخی کامیابی پر مبارک بات دی بلدیہ اسمہ کراچی کا ایتلیٹک اکیڈمی بنانے کا اعلان جماعت اسلامی کا راولپنڈلی میں دھرنا موقع کرنے کا اعلان حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدہ تھے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں مذاقراتی کمیٹی نے کہا آئی پی پیس معاہدوں پر مکمل جانج پر تال کی جائے کی حکومت نے اس حوالے سے با اکتیار ٹاسک فورس قائم کر دی ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارر بولے وزیر اعظم نے کہا جماعت اسلامی کا اور ہمارا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے دھرنے کی برکت سے جماعت اسلامی سے ٹوٹا رشتہ دوبارہ جڑ گیا جو یہ کہتے تھے ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگار میں ڈبو دیا ہے وہ آج کہاں ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جم فساد فل ارز ہے پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فل ارز کے خاتمے کے لیے جد و جوہت کر رہی ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے آرمی چیف جنرل سید آسی ملیر کا نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کہا ہم لوگوں کو کہتے ہیں احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر امن رہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دین میں جبر نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے حکومت اور ادارے آج یک جدان دو قالب ہیں معیشت پر مشاورت میں آرمی چیف جنرل آسیم ملیر شامل ہے آسیف زرداری اور بلاول بھوتوں سے دن رات مشاورت ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا علماء کنونشن سے خطاب کہا حکومت اور اداروں میں اتنا تعاون پہلے کبھی نہیں دیکھا آرمی چیف اور حکومت کا ملکی مفات میں اشتراک رول موڈل ہے اکہتر میں ملک توڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوا آپ جو بوتے ہیں وہی کارتے ہیں نو مئی انتہائی دل خراش واقع تھا سوشل میڈیا پر حقائق کو مسک کیا جاتا ہے گالم گلوچ کا بازار گرم ہے حکومت کے پاس صرف دو مہینے کا وقت ہے میرے پاس بہت وقت ہے آپ کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے حکومت دلدل میں پھستی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی نے مستقبل کا سیاسی منظر نامہ بتا دیا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا جتنے مقدمات بنانے ہیں بنانے کوئی ڈیل نہیں کروں گا میں نے فوج کو نیوٹرل نہیں غیر سیاسی کہا تھا حکومت میں موجود ریلو کٹے فوج اور پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی بجلی مزید دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول ایجسمنٹ قیمت میں ماہ جون کے لیے کیا گیا بجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق کراچی کے علاوہ تمام ساریخین پر ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق روا سال سے ہوگا نیپرا نے بزابتہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور ملک کے مختلف علاقوں میں موسم عبر آلوت اسلام آباد پنجاب خیبر پکتوخہ اور کشمیر کے چند مقامات پر بارش کا مکم امکان بلوچستان اور سندھ میں بھی کہیں کہیں بارش کی پیش گوئی پودر ساہیوال ڈیویئن میں گرد چمک کے ساتھ موسلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرحاف آگئے موسیقی